اسلام علیکم سامین محترم آواز ایف ایم ایک سو پانچ کے لائف سٹوڈیو سے میں ہوں عاصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں پروگرام کام کی بار لسنرز اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورہ الفرقان میں فرمایا اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ لگتار کوشش کرتا ہے حضرت انسان نے اللہ رب العزت کے اسی حکم کے تحت اپنے جن مقاسد میں بھرپور کوششیں کی اللہ رب العزت نے انہیں بہت ہی بڑی بڑی کامیابیوں سے ہم کنار کیا جھنگ یونیوریسٹی یہ بھی ایک لگتار کوشش کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمیں حاصل ہوئی اب ریڈیو آواز کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ یونیوریسٹی کے بارے میں پوری معلومات ہماری کمیونٹی تک پہنچیں اور اس کے لیے آج ہم نے یہ ایک خاص پروگرام کا ارینج لیا ہے جس میں ہم نے دعوت دی ہے یونیوریسٹی آف جھنگ کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کو اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے گورمنٹ غزالی ڈگری کالج کے پرنسپل ہمارے بہت محترم استاد جناب منیر زفر خان صاحب میں سر منیر شاہد صاحب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمارے سٹوڈیو کی زینت بنے اور ایک انفرمیٹیو اور نہایتی ایمپورٹڈ پروگرام کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے اسلام علیکم صاحب وآلیکم السلام سر کیسے مزار ہے آپ اللہ کا بڑا شکر ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے سر آپ ایک خوبصورت پرسنیلٹی ہیں اور ویل بیہیوئر یقین کریں کہ وائس چانسلر جب میں نے لیسنرز سٹارٹ میں ان سے اپارٹمنٹ لینا چاہی اور ملاقات سے پہلے میرے مائنڈ میں کچھ اس طرح کا سکیچ تھا کہ وائس چانسلر اس لیول کا اٹیٹیوٹ رکھتے ہوں گے اس طرح کی پرسنیلٹی ہوگی لیکن سر منیر زفر خان صاحب کے کاپریٹ سے اور بزاتے خود جناب منیر شاہد صاحب ایک ویل بیہیوئر پرسنیلٹی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کی میٹنگ کی اور ریڈیو پر پروگرام کے لیے انہوں نے خواہش خود سے ظاہر کی کہ ہم ہماری کمیونٹی تک یہ ایک معلوماتی پروگرام پروپر طریقے سے پہنچ سکے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور میں سر سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر یہ بتائیے گا کہ کسی بھی شہر میں یونیورسٹی کا قیام کیوں ضروری ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آصف اقبال صاحب میں آپ کا اور ریڈیو آواز کا بہت چکے گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں سے جھنگ کے لوگوں کے ساتھ براہ راست مخاطب ہو سکوں اور اپنے یونیورسٹی کا تاروں فن تک پہنچا سکوں اور بنیالی طور پر آپنی سے میری مراد ہے ہم سب کی جھنگ کے ہر بچے ہر بوڑے ہر جوان ہر نوجوان ہر طالب علم کی یونیورسٹی کسی بھی شہر میں یونیورسٹی اس لیے ضروری ہے کہ یونیورسٹی جو لحظ ہے یہ یونیورسٹ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کائنات تو یونیورسٹی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کائنات کے سبی علوم پر غور و فکر کیا جائے گا اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ آپ تدبر کریں تفکر کریں ہواوں کے آنے جانے پر قدرت کے مظاہر پر لوہے کے طاقت پر اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں زمین سے نباتات کے اگنے پر تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں اور اسلام ہمیں خود یہ اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ہم غور و فکر اور تدبر کریں اور یہاں نئے علوم تشکیل پاتے ہیں یونیورسٹی میں نئی تھیریز بنتی ہیں نئے لاز بنتے ہیں تو نئے علم کی تخلیق ہوتی ہے تو جھنگ کا جو علاقہ ہے اس کی ایک سیبلائیزیشن ہے جو کہ صدیوں پرانی ہیں بلکہ میں کہوں گا ہزاروں سال پرانی ہے قبل مسیح سے یہ خطا یہاں پر مردم خیز خطا ہے یہاں سے نوبل لاریٹ نکلے ہیں جس جھنگ کے عوام کی یہ شدید خواہش تھی کہ یہاں ایک یونیورسٹی ہو جو یہاں نئے علم کی تخلیق کرے یہاں سے نئے علم نکلے تاکہ وہ پاکستان کے اور عالمی انسانی جو نالج میں اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں سے نوجوان پروفیشنل نالج لے کے نکلے ہیں اور نالج بیسٹ ایکانومی جو اکیسویں صدی کی ایکانومی ہے اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں اپنے وطن کی تعمیر کر سکیں اور وہ بہتر جاب پر پلیس ہو سکیں اس لئے یہ یونیورسٹی بہت ضروری تھی کہ وہ یہاں کے لوگوں کی خدمت کر سکے یہاں کے بچوں کو ایک بہتر انسان ایک بہتر پروفیشنل بنا سکے تو یہ دیر آئید اور دروست آئید اس لئے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ موجودہ حکومت کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے نامسائد حالات میں اس کے لئے پیسے رکھے فنڈز رکھے اور جھن کے لوگوں کا یہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ کا سب کا اس میں حصہ ہے کہ یہاں یونیورسٹی مارزِ بلیوب میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع میری قسم میں لکھا کہ میں اس کا پہلا یونیورسٹی پہلا وائس چانسل ہوں اور اس کی بنیادیں اور فانڈیشنز بنا سر لگتے ہاتھ میں یہ چھاؤں گا کہ ایک سوال اور بھی اس کا جواب ہم جانے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو کہ سر انٹرنیشنل میارے تعلیم کیا ہے اور ہمارے پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم اس سے کیا آپ کمپیریزن کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو ترقی آفتہ قومیں ہیں انہوں نے اس راز کو پا لیا تھا کہ آلہ تعلیمی اور تحقیقی ادارے قائم کیے جائیں یونیورسٹی کا بنیادی فانکشن جو ہے وہ ہے نئے علم کی تخلیق اور اس کا دوسرا پرپس ہے اس علم کا ابلاغ اپنے سوڈنٹس کا ابلاغ تو پہلا جو ہے کرییشن آف نیو نالج اور دوسرا ہے ڈسیمنیشن آف نالج تو جس زمانے میں یہاں ہم کلے بنا رہے تھے اور جہاں ہم مطالب محل تعمیر کر رہے تھے اس وقت وہ وہاں یونیورسٹیز بنا رہے تھے وہ وہاں کیمرے جو راکسورڈ اور ہارورڈ بنا رہے تھے تو اس لیے ان لوگوں نے اپنے جو بجٹس تھے جی ڈی پی کا مہت پڑا حصہ وہ تعلیم پر مخصص کیا اگر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی پانچ بلین جو پاؤنڈ ہیں وہ ان کی صرف ریسرچ انڈورمنٹ فنڈ ہیں اور اسی طرح پونے پانچ بلین پاؤنڈ جو ہے وہ کیمریج کا ریسرچ انڈورمنٹ فنڈ ہے جو ریسرچ کے اوپر وہ سپنڈ کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے اسلامی ملکوں میں جائیں تو جو ملیشیا ہے وہ گزشتہ تیس سال سے اپنی جی ڈی بی کا پچیس فیصد اس پر خرچ کر رہا ہے تعلیم پر تو جو قومیں اپنی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں اس کے پھر ڈیویڈنٹس ہیں اس کے پھر سمرات ہیں سمر اس کا یہ ہے کہ ایم ای ٹی کے گریجوئٹس نے کوئی چار سو کے قریب کمپنیز بنائی ہیں ان کمپنیز کے جو سیلز ریویڈنٹس ہیں وہ تین سو ارب ڈالر سے زیادہ ہیں جبکہ پاکستان جو کہ اکیس کروڑ بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس کی جو ایکسپورٹ ارننگز ہیں وہ اکیس بائیس ارب ڈالر سے اوپر نہیں جا سکی تو اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک کمپنی نوکیا ہے جو فن لینڈ ایک ملک کی کمپنی ہے جس کا سائز جو ہے عبادی میں کراچی کا ون فورت ہے لیکن اس کمپنی کے جو سیلز ریویڈنو ہے وہ پہ پینتیس ارب ڈالر ہے تو ہمارے پورے ملک کے جو سیلز جو ایکسپورٹس ہیں ارننگز ہیں وہ بائیس ارب ڈالر سے اوپر نہیں جانے ہیں فارن از ارز جو ہیں وہ اٹھارہ ارب ڈالر سے اپر کے قریب ہیں تو یہ ہے علم کی طاقت انہوں نے یہ بھاپ لیا تھا کہ آنے والا دور علم کا دور ہے اب آپ دیکھیں پورا پاکستان کی گندم اگر ہم بیچ دیں تو سات آٹھ ایف سکسٹین سے زیادہ نہیں آتے تو ایف سکسٹین کس سے بنائے علم سے بنائے سائنس اور ٹکنالوجی سے بنائے یہ موبائل فونز اس کے اوپر دو ہزار روپے کا مٹریئر لگتا ہے لیکن اس کی قیمت لاکھ لاکھ روپے کا موبائل فون ہے ٹیلیویئن کو آپ دیکھ لیں ریفریجیلٹر کو دیکھ لیں گڑیوں کو دیکھ لیں تو وہ قومیں جو ہیں وہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا سے دولت کو جمع کر رہی ہیں وہ صرف منرل ریسورس کے اوپر نہیں بیٹھیں اس لیے وہ ہر وہ قوم جس کے پاس فرٹائل ہیومن ریسورس ہوگا بیسٹ ہیومن ریسورس ہوگا وہ دنیا میں ٹکنالوجی سائنس اور ٹکنالوجی میں رول کرے گی اور ملیٹری کے اعتبار سے بھی رول کرے گی اور کلچر کے اعتبار سے بھی رول کرے گی آپ امریکہ کو دیکھ لیں آج وہ کیوں رول کر رہے ہیں کیونکہ بس علم ہے ٹکنالوجی ہے سائنس ہے اسی طرح اگر پاکستان میں آگے پڑھنا ہے تو ہماری حکومت کو اعلیٰ تعلیم کے اوپر اور جنرل تعلیم کے اوپر پرفیشنل تعلیم کے اوپر اور فنی تعلیم کے اوپر اپنے بجڈ کا ایک بہت بڑا حصہ مقصد کرنا چاہیے اس لیے میں اور ہکومت سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ وہ کم از کم اپنے بجڈ کا آنے والے بجڈ میں پانچ فیصد جو ہے وہ تعلیم کے لیے کرے جب تک حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی تعلیم کے بارے میں ہمارا سٹینرڈ اپگریڈ نہیں ہو سا ہے یہ جب تک حکومت کی ٹاپ پریوریٹی میں نہیں آتی اور جب تک حکومت ملک میں تعلیمی امرجنسی کا نفاظ نہیں کرتی اور جو پاکستان کی یونیورسٹی ہیں ان کو وافر فنڈنگ نہیں دیتی تاکہ وہ پروجیکس بنا سکیں اور وہ سٹوڈنٹس کو تیار کر سکیں انٹرپنورشپ کے اوپر لے جا سکیں تب تک ملک کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا اور ہم انٹرنیشنل میارے تعلیم کو میچ نہیں کر سکیں ہم اس وقت تک نہیں کر پائیں گے دیکھیں اگر ایک گاڑی سو میل فی گھنٹے کی رفتار پر چل رہی ہو اور آپ نے اس کو وہ آپ سے کوئی سو کلومیٹر آگے ہو آپ نے اس کو پکڑنا ہو تو آپ کو دو سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پر چلنا پڑے گا دو سو میل کی رفتار پر اگر ہم نے ان قوموں کو پکڑنا ہے تو ان سے زیادہ وسائل اور ان سے زیادہ سپیڈ کے دعا میں کام کرنا ہے تو اس لیے ہمیں وسائل لگانے ہیں ہماری قوم اور ہماری نوجوانوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یہ ان کو بڑی جلدی میں سمجھتا ہوں پچھے ستیس سال میں ہم ان کو پکڑ دکھتے ہیں اگر بہت اچھے وسائل یونیورسٹیز کو تعلیمی اور تحقیقی اداروں کو وارنڈی کو فرام کیے ہیں سر آپ ہم اپنا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے لسنرز کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے آپ سے یہ جاننا چانگا کہ یہ یونیورسٹی آف جنگ کیا پروپر گورمنٹ یونیورسٹی ہے یا سیمی گورمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں داخلہ لینے والے سٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا سہولتے ہوں گی یہ یونیورسٹی یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے دو ہزار پندرہ میں پنجاب اسمبلی نے ایک ایک ایکٹ پاس کیا جس کے نتیجے میں یہ یونیورسٹی وجود میں آئی اور ابتدائی طور پر گورمنٹ غزالی ڈگری کالیج کی بیلڈنگ میں چند کلاس روم ان سے ادھار لے کر یہ یونیورسٹی ٹیمپریری اس میں قیام کر رہی ہے چند کلاس رومز ہیں اور سٹاف کے آفیسز ہیں تو یہ وہاں آپریٹ کر رہی ہے جس میں پانچ پروگرامز اس وقت کام کر رہے ہیں جس میں بزنس ایڈنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں سوشیالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے انگلیش لیٹریچر کا ڈپارٹمنٹ ہے ایڈوکیشن کا اور میتھمیٹکس کا تو یہ اس کا آغاد ہے اور میرٹ کے اوپر اس میں داخلے ہیں جن کے سب سے زیادہ مارکس ہیں وہ سوڈنٹس اس میں آتے ہیں اور جو سہولیات اس میں ہم نے فراہم کی ہے وہ ہم نے پاکستان سے بیسٹ اپ ڈی بیسٹ فیکیلٹی پیورلی آن بیرٹ بیسٹ فیکیلٹی ہم یہاں لائے ہیں وہ فیکیلٹی کیونکہ پورا نظام تعلیم دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے ایک استاد اور ایک شاگرد بیلڈنگ کا ہونا یا نہ ہونا ائر کنڈیشنرز کا ہونا یا نہ ہونا اچھی کرسیوں کا ہونا یا نہ ہونا یہ ایک سیکنڈری چیزیں ہیں بنیادی نظام دنیا کا ہر نظام تعلیم استاد اور شاگرد گھومتا ہے اگر استاد ایک انتہائی عالا پائے کا شخص ہے اور شاگرد کے اندر علم حاصل کرنے کی بہت زبردست پیاس ملود ہے تو وہ دنیا میں بیسٹ شاگرد بن سکتا ہے اور ہیومر سورس پیدا کر سکتا ہے اور جانگ یونیورسٹی یہی کچھ کر رہی ہے کہ وہ بیسٹ اسادزہ کو لے کر یہاں آئی ہے دیانگیو سر لیسنرز بریک سے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چنوں کہ اس پرگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آفیسر سائنس کالیج اور مشل ڈیاغنوسٹک سینٹر جانگ چلتے ہیں کمیرشل بریک کی طرف بریک کے بعد پھر سے لوٹ کے آئیں گے سر مونیر شاہد صاحب جو کہ وائس چانسلر ہے یونیورسٹی آف جانگ کے وہ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے یونیورسٹی کے مطلقہ مزید آپ کو معلومات فرہم کریں گے سنتے رہیے آواز ایف ایم ایک سو پانچ بابا ہمیشہ یہ نشریت کرتے تھے بیٹا کتابیں پڑھا کرو کتابیں پڑھنے سے علم و دانائی آتے گئے چھوٹا تھا نہیں سمجھا بڑا ہو گیا ہوں مگر کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا لیکن اب میں سنتا ہوں پروگرام کام کی بات اور سیکھتا ہوں علم و دانائی کی بات یہ حقیقت ہے پروگرام کام کی بات میں شرکت کرتے ہیں شہر کے دانے آج ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مہترم پروفیسر ڈاکٹر شاہید منیر صاحب جو کہ وائس چانچلر ہے یونیورسٹی آف جھنگ یونیورسٹی آف جھنگ کے بارے میں مادمات فرام کر رہے ہیں اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں یہ چاہوں گا کہ سر سے میں یونیورسٹی کے بارے میں یہ جانکاری حاصل کرو کہ سر دو ہزار پندرہ میں ایکٹ پاس ہوا اور اب دو ہزار انیس بیس میں یونیورسٹی کا سٹارٹ ہوا اس بارے میں یہ اتنا جو گیرپ بیج میں رہا اور اس طرح کا لینٹی پروسس اس کا ایکشور سینگ کیا ہے بڑا ہی ویلیڈ اور ریلیونٹ کوسچن ہے جو آپ نے پوچھا ایک بڑا مشہور مکولہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے تو یونیورسٹی جو ہے یہ ایڈوکیشنسٹ کا کام ہے اور ایڈوکیشنسٹ ہی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور وہ ہی اس کو چلا سکتے ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ مس مینجمنٹ ہم کرتے ہیں رانگ پرسننس آن ڈی رانگ پلیسس لگا دیتے ہیں رائٹ پرسن آن ڈی رائٹ پلیس میں لگانا چاہیے یہ یونیورسٹی کا ایکٹ دوہدار پنگڑا میں ہو گیا تھا اور اس کے بعد ایک وائس چانسلرز کمیٹی ایک تشکیل پائی جس کو پروپشنر سمیسلاباد ہیڈ کر رہے تھے اور وہ کچھ میٹنگز کرتی رہی اس کے اوپر اور کوئی آن گراؤنڈ کوئی کام وہ نہ کر سکے نہ کوئی کلاسس لگا سکے نہ اس کی کوئی چیز کر سکے صرف ایکٹ موجود تھا کوئی سٹیٹوٹس موجود نہیں تھے یونیورسٹی کا کانسیچوشنل فریمورک موجود نہیں تھا اور اس کے بعد روڈ اور اگویشنز موجود نہیں تھے یونیورسٹی کی بارڈیز موجود نہیں ہیں یونیورسٹی جو فنکشن کرتی ہے بلکل اس طرح کرتی ہے جس طرح ایک ریاست کرتی ہے جس طرح ریاست کی ایک اسمبلی ہے ایک پارلیمنٹ ہے اس طرح یونیورسٹی کی بارٹیز ہیں بورڈ آف سٹڈیز ہیں بورڈ آف سکلٹیز ہیں سلیکشن بورڈ ہیں ایڈوانس سٹڈیز ہیں ریسرچ بورڈ ہیں اس کی ٹیمک کاؤنسل ہیں اور اس کی سنڈیگیٹ ہیں یہ اس کے حرارکی اف دی اس کے ادارے ہیں اور انسیٹیوشنل طریقے سے وہ چلتی ہیں تو چونکہ جو لوگ نون ایکڈیمیشنز ہیں وہ اس پروسس کا حصہ کبھی نہیں رہے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتے تھے نہ ان کا یہ کام تھا تو اس لیے یہ یونیورسٹی فنکشن نہ کر سکی پھر درمیان میں ایک چار جو ہے اس یونیورسٹی کا ٹیمپریریلی کچھ مہینے کے لیے یہ گورمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصلہ بات کے باعث چانسر کو دیا گیا اور ایکسٹرڈیوٹی کے طور پر اور ساتھ وہاں کے رہز صاحب کو ریجر سٹارشپ دی گئی تو انہوں نے کچھ گذالی کالیج میں کچھ گذالی گورمنٹ گذالی ڈگری کالیج میں کچھ انفرسٹرکچر کو آپ گریڈ کرنے کا کام کیا یعنی بیلڈنگ ارپیئر انڈ منڈنیس کا کچھ کام کیا لیکن کلاسز وہ لگا نہیں سکتے تھے مرازم بورک روٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کوئی کانسی کیوشنل فریم برک نہیں تھا جب مجھے پوائنٹ کیا گورمنٹ نے تو سنگل امپلائی آف دی یونیورسٹی میں اکیلا تھا میرے بس کوئی چپڑاسی بھی موجود نہیں تھا میں اکیلا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ یونیورسٹی کے سمین ہے جو کہ دو سو چھہسی اکڑ ہے اور یہ نورمٹ گذالی ڈگری کالیج کے پانچ کلاس رومز ہیں یہ آپ کی یونیورسٹی ہے تو اس ماحول میں یہ بڑی یونیک کیس ٹڈی ہے پاکستان کی میرا نہیں خیال کہیں ایسا بھی ہوا ہو کہ آپ نے ایک وائس آنس پر پوائنٹ کیا کرنا چاہوں گا ایکچول یونیورسٹی کو کالیج کے اندر مرد کرنے والی بات تھی کسی لحظت آگیا اور سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ پہلے آفیسر ہوتے ہیں یا جن کا ایک سسٹم چار رہا ہوتا ہے وہ بہت گلٹی فیل کرتے ہیں تو آپ کے یہ بتانا ضروری سمجھیں گے کہ گورنمنٹ رزالی ڈگری کالیج کے جو پرنسپل ہیں سر مہترم پروفیسر منیف زفر خان صاحب ان کا بیہیوئر آپ کے ساتھ کیسا رہا ہے میرے پاس چیار جائے ہی میں نے اس پر سنبھالا تیرہ نومبر دو ہزار اٹھارہ ہوتا ہے اور میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ یہاں کچھ اور کالیجز میں یہ یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی گئی لیکن ہم وہاں کے ساتذہ نے اور کچھ طلبہ نے ریزسٹ کیا کہ ہم اپنے کالیج میں یونیورسٹی نہیں بنانے دینا چاہتے ہیں اس کے بارکس مریض زفر خان ایک بہت ہی باکمال شخصیت ہیں بڑے صاحب علم شخصیت ہیں بہت علم دوست شخص ہیں تو میرا جب سے پہلا ان کے ساتھ انٹرڈکشن ہوا تو دے ون سے ہی میں نے ان کو بہت ہی وسیع القلب پایا اور میری انہوں نے بڑی دبردست پیٹرنیج کی اور کالیج انہوں نے کہا کہ جب چاہے اور جتنا چاہے آپ استعمال کریں تو میرا خیال ہے اس یونیورسٹی کی یہاں تک آنے میں اور کامیابی میں پرینسپل پروفیسر منی صفر خان کا کلیدی رول ہے جن کے داب ان کے بغیر یہ ممکن نہ تھا اور میں انہیں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں جب مجھے یہ چارج دیا گیا تو پھر سب سے پہلے میں نے سینڈی کیٹ کانسی چھوٹ کر رہی سینڈی کیٹ یونیورسٹی کا بورڈ آف گورنر ہے جو اس کی سپریم بورڈ بورڈی ہے جو اس کو چلاتی ہے اور اس کے کچھ میمبر جو ہے وہ چیف منیسٹر صاحب اپوائنٹ کرتے ہیں کچھ سپیکر صاحب اپوائنٹ کرتے ہیں اور کچھ میمبر اس کے جو ہے وہ گورنر صاحب اپوائنٹ کرتے ہیں جو کہ یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں تو ہم نے وہ بھرد آؤڑ کر کے تو سینڈی کیٹ کو مکمل کریا پھر سینڈی کیٹ کی میٹنگز جو ہیں وہ لوگوں کا جھانگانے میں ریلکٹنسی تھی تو ہم نے اس کی میٹنگز جو ہیں ہے وہ آنریبل جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں وہ سنڈیکیٹ کے جو ہے وہ چیئرمنٹی ہے تو ہم نے وہاں منسٹر سیکریٹریٹ میں اس کی میٹنگز کو کنڈکٹ کیا اور میں سنڈیکیٹ کے تمام میمبرز کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنا وقت نکال کے سفر کر کے دور دراز کا وہ لاہور میں میٹنگ کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں وہاں ہم نے جو ہے فینانس ان پلاننگ کے بیٹی کانسی چھوٹ کرائی یونیورسٹی کا بیڈڈ بنایا اس بجڈ کو سنڈیکیٹ سے اپروف کریا اور اس کے بعد ہم نے سیلیکشن گورڈز بنائے سیلیکشن کمیٹیز بنائیں ریکروٹمنٹ کی فیکیلٹی کی ریکروٹمنٹ پالیسیز بنائیں تو بے شمار اقدام آت ہیں اب سنڈیکیٹ کی نائنٹھ میٹنگ جو ہے نوی میٹنگ جو ہونے جا رہی ہے گیارہ جنوری کو اور یہ بھی پاکستان میں اس کی نظیر نہیں آپ کو ملے گی کہ ایک سال سوا سال کے کلیر مدت میں نوی میٹنگ سنڈیکیٹ ہو رہی ہو لوگوں میں دوسری یونیورسٹیز میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یہ میٹنگ دنوییٹ نہیں ہوتی اور اللہ کی مہربانی سے تمام فیصلے اتفاق کے رائے سے اور یونیمنسلی ہم نے لیے جی تو وہ تمام فیصلہ جات کی ہم نے کریکلم اپروف کرائے پروگرامز کی اپروفل لی کلاسز سٹارٹ کرا دیں فیکلٹی ریکروٹ کرا دیں اب معاشرہ سے پانچ پروگرامزیں ملٹم ایزیمینیشنز ہو چکے ہیں اور اب جو سپورٹس راوف ہے اس کی ریکروٹمنٹ کافی حد تک ہو چکی اور کچھ ہوتی جا رہی ہے سر لیتنے کے انفارمیشن کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں ایک پوپر تھوڑی بریفنگ دے دیں کہ کون کون سی کلاسز ہیں جو سٹارٹ ہو چکی ہیں کیوں کلاسز کے ایڈویشن ہو رہے ہیں اور کیا پلاننگ ہے آپ ہمارے جو کلاسز ہیں اس وقت وہ انگلیش لیٹریچر کی کلاسز ہو رہی ہے اس وقت بی اس پروگرام کی یہ سولہ سال کی تعلیم ہیں جو کہ پرانے امے کے برابر ہوا میں مسیح کے برابر تھی اسی طرح سوشیالوجی کا بی اس پروگرام وہ اس وقت چل رہے ہیں یہ جنگ میں پہلے یہ پروگرام نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ھا ایڈوکیشن کا وی ایڈ پروگرام ہے یہ بھی پہلے جنگ میں نہیں تھا اس وقت ہاں ہو رہا ہے بی اس ماتhimیٹکس ہو رہا ہے تو پانچ پروگرام یہ بھی پہلے جھنگ میں موجود نہیں تھا تو یہ شاید سپیریئر یا پیجاب پولج کے بھی ہو لیکن ہمارے سرکاری انسیڈیوشنز میں نہیں تھے یہ پروگرام اس وقت ہمارے ہو رہے ہیں اور فیوچر پلان میں ہم بائیوکیمیسٹری بی ایس بائیوکیمیسٹری بی ایس بائیوکیمیسٹری بی ایس آئیٹی بی ایس انوارمنٹل سائنسز سائیکالوجی بی ایس بائیوٹیکنالوجی اس طرح کے پروگرامز کا ہمارا ویہین ہے کہ ہم انشاء اللہ اس کو لانچ کریں جی زبردست سامین محترم آپ سن رہے ہیں پروگرام کام کی بات اور بریک سے جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کو اب تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آفیسر سائنس کالیج مشل ڈاگناسٹک سینٹر آرائش فارنشنگ چلتے ہیں کمرشل بریک کی طرف ہزاروں سال درگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑے مشکل سے ہوتا ہے چمنج میں دیدہ ہے ورڈ پیدا جن یونیوریسٹی کا قیام بلکل میری مراد اس شہر کے ریلیونٹ یہی مثال بنتی ہے سامین اگر آپ کو یہ پورٹری عجیب لگی ہو تو ذرا ان والدین سے پوچھیں جن کو اپنے بچوں کیوں اچھی تعلیم حاصل کرنے کی خاطر آؤٹ آف سیٹی جانا پڑا دور درات شہروں کے لیے ٹیبل کرنا پڑا اپنی بچیوں کو ہوسٹلز میں ریائش کے لیے کتنی مشکل سے ایڈیسمنٹ کرنا پڑی کتنی اخراجات کرنے پڑے اور کیا کیا قربانیاں دینا پڑی پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں اس کا مطلب کیا نکتا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس جھنگ بیک ورڈ سیٹی میں جس میں اگر ٹریفک سنگنل بھی لگ جائیں تو ہم لوگ بھولے نہیں سماتے کہ جی ہمارے شہر میں چند ٹریفک سنگنل لگ گئے اور ایسے شہر میں یونیورسٹی کا قیام یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احنام ہے اس کے لئے میں سراج تحسین پیش کرتا ہوں سر شاہد مونیل صاحب کو جو کہ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف اجھانک کے سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ حالی میں ایک گرانٹ پاس ہوئی اور اس کے لئے ایک ایک بڑا جو رقبہ ہے وہ بھی الارٹ ہوا ہے اسی کرسٹرکشن کے بارے میں اور اوورال اس کا یونیورسٹرکچر ہے اس بارے میں سر آپ پوری بریفنگ دینا چاہیں تاکہ ہماری کمیونٹی کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ یہ یونیورسٹی آف جھنگ ترقی کی کس منازل کی طرف جا رہی ہے جی بالکل ہم حکومت پاکستان کے بڑے مشکور ہیں دو سو ستاسی اکڑ زمین جو ہے وہ یونیورسٹی آف جھنگ کو گجرہ روڈ بائی پاس کے اوپر دیئی ہے بڑی ضبردست زمین ہے اور اس کے دونوں اطراف میں ایک بڑی سڑک جو ہے موجود ہے تو ایک تو یہ بڑی موقع کی زمین اور شہر ڈسٹرک کورٹ سے صرف چار کلومیٹر کے اوپر اور بڑی اپروش بل ہر طرف سے اس کو آیا جا جا سکتا ہے اور بڑی لیول لزمین ہے دوسری جو ہم نے پی سی ون بنایا تھا پی سی ون یعنی پروجیکٹ بنایا تھا یونیورسٹی کا اور وہ ایک اربرویہ کا پروجیکٹ تھا جس میں ہم دو اکڈیمک بلوکس بنا رہے ہیں دو کوسٹلز بنا رہے ہیں ایک ایڈمیسٹیشن بلوک ہے ایک وائس چانسلر کا سیکریٹریٹ ہے ایک جو ہے سٹوڈنٹس کے سروسیس سنٹر ہے اور اس میں سڑکے ہیں کچھ چار کلومیٹر دکریب سٹوڈنٹس کے لیے کچھ بسز ہیں تو یہ ایک اربرویہ کا پروجیکٹ ہے جو کہ گورنمنٹ نے کمال مہربانی کرتے ہوئے اس کی اپرویول دی ہے اس گرانٹ کی اور اس کے اوپر کمیونکیشن اڈ ورکس دپارٹمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بڑی جلدی یہاں پر اپنی بیلڈنگ جو ہے وہ شروع کرے گا اور اس کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے ارث برکنگ سرمنی کے لیے میں بڑا پر امید ہوں کہ آنریبل چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزاد صاحب خود تشریف لائیں گے اور وہ اس کیسے تعداد کریں گے سر ہمارے سراؤنڈنگ ایریاز کے جو کسان بھائیوں کے بچے ہیں ان کی سہولت کے لیے یقینا ہسٹل نہیں ہوگا اس کے علاوہ سر کیا کیا سہولیان اس یونیورسٹی میں سراؤنڈنٹس کے سروسز ایریاز ہوں گے یعنی ان کو ہر قسم کی رہنمائی دی جائے گی جوب پلیسمنٹ سینٹر ان کے لیے موجود ہوگا ان کی منٹورنگ کی جائے گی ان کی کانسلنگ کی جائے گی اس کے علاوہ ان کے لیے ایک میڈیکل فسیلٹی کا احتمام کیا گیا ہے اس پر موجود ہوگی سپورٹس فسیلٹیز اس کے اندر ہوں گی جمنیزیم اس کے اندر ہوں گے آؤڈڈور اور انڈور فسیلٹیز اس کے اندر ہوں گی لائبریری اس کے اندر ہوں گی تو یہ ایک پورا ایک شہر علم ہوگا جو یہاں بسنے جا رہا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں ملازمین ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈٹس ہوں گے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ ہوں گے تو جو یہاں آئیں گے بسیں گے جھنکے کچھا اور بازار میں وہ اپنی شاپنگ کریں گے اور یہاں سے ایک ہی کلاس روم میں امیر اور غریب کا بچہ اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہر مسلک اور انگو نظر سے تعلق رکھنے والے لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کریں گے اور جب وہ تعلیم حاصل کریں گے اور ان کے ذہنوں میں کشاتگی آئے گی تو وہ زیادہ وائبرنٹ زیادہ ٹالرنٹ زیادہ موڈرٹ سیٹیزن بن کے باہر نکلیں گے اور سماج میں ایک پوزیٹیف رول ادا کریں گے اور یہ یونیورسٹی آج سے دس سے پہنہ سال کے اندر یہ جھنگ کے سوشل کلچرل اور اکنومک فیبرک کو انشاءاللہ بزل کے رکھ دے گی اور یونیورسٹی اپنا اگلا پلین بنا رہی ہے کہ جو ہی جیف منسٹر صاحب اس کا فتا کریں گے تو ہم انشاءاللہ اپنی جو ہمارے جھنگ کے ساسدان حضرات اس وقت ہیں ان سب سے میں نے ترخواست کی ہے آن بورڈ ہیں وہ بڑے ڈیٹرمنٹ ہیں اور بڑے بیچین ہیں کہ ہم انشاءاللہ جیف منسٹر صاحب سے میڈیکل کالج کی بات کریں گے کہ یونیورسٹی کو میڈیکل کالج دیا جائے جنگ میں آلڑی کوئی تقریبی بہت سو پیٹھ کا ہسپیٹل مجھد ہے تو یہ یونیورسٹی میڈیکل کالج کے بعد اس کا اگلا حدف انجنرینگ کالج ہوگا تو یہ پاکستان کی بڑی تیزی سے ہم اس کو پاکستان کی صفحے اول کی یونیورسٹیز میں لے کے جائیں گے ہم دعا گو ہیں سر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دبنی رات چبنی ترقی دے اور یقیناً سر آپ ایک بہترین ایڈوکیشنسٹ ہیں اسی تحت میں آپ سے یہ سوال بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے ہماری جھنگ کی مارکیٹ کے مطابق اپنا ایڈوکیشنل سوارٹ انیلیسز کیا جی میں آپ کی تاریخی کلمات کا شکر بزار ہوں بلکل سوارٹ انیلیسز کسی بھی پروجیکس کا سب سے پہلے کیا جاتا ہے جب ہم نے پی سی ون بنایا تو سوارٹ انیلیسز اس کا حصہ تھا میں نے خود اس پی سی ون کو بنایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جھنگ کی کتنی تحصیلیں ہیں اس میں کتنے کالیجز ہیں اور اس میں کتنے پرائیوٹ اور کتنے پرائیوٹ کالیجز ہیں اور ان میں سے کتنی یوتھ نکل رہی ہیں اور ان کی جنڈر گیا ہیں اور وہ یوتھ ہماری یونیورسٹی کی فیڈنگ ہے یعنی انپورٹ ہے تو ہم نے یہ گورنمنٹ کو یہ ثابت کیا اس لیے کہ یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں سے لیا تک جو سوڈنٹس ہیں اور ادھر سے بھکر تک چنہور تک بوجرہ توبہ ٹیک سنگ جو جھنگ کے اڈجائننگ ڈسٹکس ہیں جھنگ کی اپنی آبادی کو ساڑھے چار لاکھ ہے اور اس کے کموں پیش جو دوسرے ڈسٹکس آر اڈجائننگ ہے جہاں یہ نیورسٹی نہیں وہ تمام سوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں آئیں گے اور فیوچر میں یہ ملک کی بہت بڑی جامعہ ہوگی جس میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ کم از کم کم او پیش تیس ہزار سٹورٹس یہاں ہوں گے تو یہ اس کی نیڈ گورنمنٹ نے اس کو پلیننگ اینڈ جو ایک دپارٹمنٹ ہے پلیننگ اینڈ ڈیویلیمنٹ اور انہیں اس کو مانا کہ ہاں بلکل یہاں ضرورت بنتی ہے اور یہ یونیورسٹی جو ہے ان کو زیبرے تعلیم سے اور ہنر سے اراستہ کرنے کے لیے بے انتہا ضروری ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں جو آپ نے ویگنیسز کہیں ہیں وہ یہ ہے کہ روڈ انفرسٹرکچر اتنا موڈر نہیں ہے اور جرورل ایک ایکانومی موجود ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی جو فیسز ہیں ہم نے اس ریجن کی باقی تمام یونیورسٹیوں سے جیسے گورنمنٹ کالی یونیورسٹی کا اصل آباد ہے ہم نے اس کی فیسز کو کم رکھا ہے اور دوسری ہم جب یہ یونیورسٹی اپنی تعمیر تین سال میں مکمل کرے گی تو یونیورسٹی کے پاس اپنا بسس کا فلیٹ بھی ہوگا وہ سٹوڈنٹس کو لانے اور لے جانے کی بھی کرے گی اس کے علاوہ یونیورسٹی اپنا سکولرشپ انڈورمنٹ فنڈ قائم کرے گی تاکہ وہ طالب علم جو اپنا خرچہ نہیں اڑھا سکے ان کی مالی مابنت کی جا سکتی ہو تو اس طرح کے تمام پروگرامز یونیورسٹی جو ہے وہ کرے گی سامین محترم عواز ایف ایم ایک سو پانچ کے لائف سٹوڈیو سے پروگرام کان کی بات تشریف فرما ہے جناب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہید مونیر صاحب اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مشل ڈائیگنوسک سینٹر آفیسر سائنس کالیج ارائیش فر نشیم ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے اس کے بعد پھر سے لوٹ کے آئیں گے کہیں مات جائے گا سنتے رہے آواز ایف ایم ایک سو پانچ آواز ایف ایم ایک سو پانچ کے لائف سٹوڈیو سے میں ہوں عاصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں پروگرام کام کی بات علم و دانائی کی باتیں دیئے ہوئے ہم ہر جمعرات کو کرتے ہیں پروگرام کام کی بات جس میں شرکت کرتے ہیں شہر کے دانشور حضرات بلکل اسی طرح آج کے اس پروگرام میں یونیورسٹی آف چھنگ کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد مونیر صاحب تجریف فرما ہے اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے ایڈمیسٹریشن کے مطلقہ کچھ سوالات میں ان سے کرنا چاہوں گا کہ سر روای کی طور پر یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹ تنظیمیں قائم کرتے ہیں جن کے منفی نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں اس سلسلہ میں سر آپ کس طرح کی سٹیٹیجی اپنائیں گے کہ ان کا وجود ہی قائم نہ ہو اس وقت ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ ایک فریم بپ تیار کر رہا ہے سٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ماضی کے تلست جربات ہیں جس میں یونین کے نتیجے میں یونیورسٹیز قتل ہو غارت کا مرکز بنی دہشتگردی کا مرکز بنی اور تعلیمی سرگرمیہ تحتل کا شکار ہوئی اور تعلیمی ڈسپلن تباہ ہو کر رہ گیا وہ ان تمام چیزوں کو مدنے در رکھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ ہو پائیں اس لیے وہ ریفارمز لائیں گے اور ایک ایسا مسابدہ ایک قانون جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے حکومت وقت کو کہ جو ایکسپلنٹ یونین کو اگر بحال کیا جائے تو وہ کوئی پوزیٹیو اس کا اوٹ کام آسکے تو جو بھی پالیسی دومٹک پاکستان دے گی اس کو یونیورسٹی اپ چھانگو بھی انشاءاللہ طلاع مانو عمل کرے گی لیکن آپ جانتے ہیں کہ مغرب میں اور ترقی آفتہ ملکوں میں سٹوڈنٹ یونین کا جو رول ہے وہ ایک بڑا پوزیٹیو رول ہے اور وہ سٹوڈنٹس کی تربیت کے مطلق وہ پورا سال کام کرتے ہیں اور بغیر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں ان کی افیلیشن کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی وہ خالصتاً طلبہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ طلبہ کی اخلاقی تربیت کے لیے کام کرتے ہیں تو یونیورسٹی اپ چھانگ نے ہم نے پہلے دن سے ہی اس کے اوپر کام کیا ہے اور ہم نے ڈیفرنٹ کمیٹیز بنائی ہے فار انسٹنس ہم نے لٹرری سوسائٹی بنائی ہے جس میں سٹوڈنٹ اور فیکلٹی کے لوگ شامل ہیں اسی طرح ہم نے فوٹوکرافی کی سوسائٹی بنائی ہے اس طرح ہم نے جو ہے وہ ڈرامیٹک سوسائٹی بنائی ہے اسی طرح ہم نے سپورٹس کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے تو اس طرح سے ڈیفرنٹ کمیٹیز کو دس سے بارہ کمیٹیز ہم نے بنائی ہے ڈیبیٹ کی کمیٹی بنائی ہے اور میں بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے جو انٹر یونیورسٹی مقابلہ جات ہوئے ہیں مغالدین دردیہ یونیورسٹی میں وہاں ہمارا سٹوڈنٹ جو ہے وہ اردو ریویٹ میں فرسٹ شیلڈ چیت کیا ہے تو ہم نے یہ کام آتے ہی شروع کر دیا کیونکہ جو نسابی سرگرمی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس کی تربیت کے لیے غیر نسابی سرگرمی ہیں یہاں بھی اتنی ہی ضروری ہیں اس کے لیے ابھی یونیورسٹی میں چار روزہ انٹی ڈرگ کمپینڈ رہی ہے اور آج اس کی اختتامی کا تقریب ہوئی ہے اور آگے ہماری چھے فروری کو یومیں یک جاتی ہے کشمیر یونیورسٹی بنا رہی ہے اور اس کے اوپر ایک سیمینار رکھا گیا ایک بڑا فنکشن اور ایک ریلی رکھی گئی ہے کشمیریوں سے ظاہرے یک جاتی کے لیے آج بھی انٹی ڈرگ جو کمپینڈ تھی اس میں ریلی بھی بنقل کی گئی ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو یہ بتا سکیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا اور اس کے اوپر پاکستان کا سٹانس کیا ہے اور وہ پاکستان اس میں کتنا جسٹیفائیڈ ہے اور کتنا حق و صداقت پر مبنی یہ جید ہے اور ہندوستان کس طریقے سے وہاں ظلم و ستم کر رہا ہے اور اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے کس طریقے سے پر رہا ہے تو جو ہمارا قومی نیرڈیو ہے اس کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کو متعین کرنا یہ بھی یونیورسٹی کا ایک بہت فنڈامنٹل رول ہے اس کے بعد ہم تئیس مارچ کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم چار مارچ کو نیشنل انٹرڈسپنلری کانفرس کرنے جا رہے ہیں جس میں پورے ملک سے سکولرز اور سائنسدان اور سوشل سائنٹسٹ جو باہرین تعلیم وہ یہاں آ کر اپنی ریسرچ جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے پیش کریں گے اور یہ بہت بڑی کانفرس جو ہے اپنے قیام کے پہلے ہی سال کے مرکت کرنے جا رہی ہے اور اس طرح کے پورے سال کے جو کلنڈر ایونٹس ہیں وہ اپنے ترتیب دیئے ہیں جن میں اسلامی پروگرامز بھی اور انٹرنیشنل پروگرامز بھی جیسے ومنٹے ہیں جو بھی اور اس طرح پاپولیشن ڈے ہیں تو ہر ڈے کے حوالے سے تقریبات مرکت کی جائیں گی ڈرامیٹک سوسائٹی اپنا رول پلے کرے گی تاکہ دیکھیں ایک گھر میں ضروری نہیں کہ اپنے ڈسپلن کے ڈنڈے چلا دیں ایک والد اپنے بچوں کی جس طرح ایک گھر میں تربیت کرتا ہے بغیر کوئی لکھے پڑے رولز کے ہر بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہاں اس کی پاؤنٹریز ہیں اور کہاں اس کی بائیلیشن ہو جائے تو یونیورسٹی آف جھنگ اپنی ان سوسائٹیز کو کرتے ہوئے اپنے سٹوڈنٹس کو مسلسل انگیج رکھے گی ان کی مسلسل تربیت کرے گی اور ایک فیملی کی طرح ان کی پرگرشن شاللہ کرے گی سر ہمارا جھنگ چونکہ ایٹی پرسنٹ دیہاتی ایڈیا ہے اس حوالے سے سر جو سادہ لوگ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں خاص طور پر بچیوں کو ایڈمیشن دلوانے کے لیے جو انہوں ایزگیئٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ یونیورسٹیز میں وائیلیشن بھی ہوتی ہے لائک ڈرگز ہیں میزیکل ایوٹس ہوتے ہیں اور اس طرح کی بہت سی ایسی بری سوسائٹیز بھی اس کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہیں تو اس بارے میں سر آپ کیا اقدامات اختلاف کرنا چاہیں گے ایک تو یونیورسٹی کی ڈسپنری کمیٹی حلیڈی موجود ہے ثابتہ اخلاق پروسپیکٹس میں بھی ہم نے دیا ہے ہم اس کو منیٹر بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ سزا مسلسل اس کو منیٹرنگ بھی کرتے ہیں اور دوسرا ہم سٹوڈنٹس کو پوزیٹیف سرگرنیوں میں انگیج رکھتے ہیں اور ہماری جو بچیاں ہیں وہ ہماری مسلم آئیڈنٹی کو ایڈاٹ کیے ہوئے ہیں اور آپ اگر دنیا میں دیکھیں گے تو کوئی قوم ایسی نہیں جس نے ترقی کی ہو اپنی آدھی عبادی کو گھروں میں بند کر کے اگر آپ اسلامی دنیا میں دیکھیں ملیشیا اور ترکی بھی دیکھیں تو آپ عورتوں کو شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے نظر دیکھیں گے لیکن اسلام کی حدود و قیود کے اندر وہ ثقاف میں اپنی مسلم آئیڈنٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا کام کرتی ہیں اور جاب مارکٹ میں ان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ ہماری وہ بیٹیاں اور بچیاں جو ہماری سٹوڈنٹس ہیں جب یہاں سے نکلیں گی تو پاکستان کی جاب مارکٹ میں انشاءاللہ وہ بہت کمکامیاب اور مکمل اعتماد کے ساتھ جائیں گی کیونکہ ہم انہیں ایک بہترین تربیہ تک پروش دے رہے ہوں گے اور میں اپنے بچوں کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں اور میرا اوپر پورا اعتماد ہے یہ ہمارا فیوچر ہے اور ہم اگر یہ کہیں کہ یہ کوئی خدا نہ خاصتہ بد کردار ہوں گے تو ہمارے نہ تو گھروں کی تربیت ایسی ہے ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری بیٹیاں بھی اسی روایت کے اندر ہیں میرا تو انٹریکشن میں تو اپنے جھان کے سٹوڈنٹس سے بہت زیادہ مطمئن ہوں یہ بڑے شہروں کے بچوں سے زیادہ تمیزدار زیادہ عدب کرنے والے اور زیادہ بریلینٹ بین ان کو پائے اور زیادہ انٹیلیجنٹ بین ان کو پائے تو میری بڑی ہائی ہوپس ہیں انشاءاللہ کل کو ان میں سے بہت سے بچے بیروکریٹس ہوں گے بہت سے بچے ان میں سے پولیٹکس میں آئیں گے پولیٹیشنز ہوں گے بہت سے بچے ملٹری میں انشاءاللہ سروسز دیں گے بہت سے جو ہیں وہ اساتذہ بنیں گے تو ہو سکتا ہے کل کو میری یونیورسٹی کا میرا کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہو وہ اللہ کرے کہ پاکستان کا صدر ہو اور جھانگ کا اور ہمارا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کرے انشاءاللہ سر اللہ چاہا تو اس طرح ہوگا اور ہم بھی آپ کے لئے دعا گو ہیں اس پاکستان کے بچوں کے لئے مگر سر یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پرابلم کر رہی ہوتی ہیں جب ہمارا بچہ ویل ایڈیوکیٹڈ ہوتا ہے یونیورسٹی سے نکلتا ہے ڈگری ہولڈر ہو کر چونکہ بہروزداری بہت زیادہ ہے اور اپرٹونٹیز کی کمی ہے اس دوران سم ٹائم اپرٹونٹیز ہوتی ہیں مگر وہ ایک ویل ایڈیوکیٹڈ پرسن کی پروفائل کو میچ نہیں کر رہی ہوتے اور یہاں آ کر جنٹس جو ہیں وہ اپنے پروفائل سے لو لیول اپرٹونٹی کو اویل نہیں کرتے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رویہ ٹھیک ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا ہے اپنے ہاں جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں باقی انیورسٹیز کو بھی کرنا چاہیے اور ہوسک تک انیورسٹیز کر بھی رہی ہوں انٹرپنیرشپ کا ایک کانسپٹ ہے وہ آج پوری دنیا میں چل رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ ایم ای ٹی امریکہ میں اس کے جو گریجویٹس ہیں انہوں نے چار سو کمپنیز بنائی ہیں اور جو وہ ٹیکس ریویڈیوز دے رہے ہیں اپنا اور ان کی جو سیلز ہیں وہ امریکن اکانومی میں تین سو بلین ڈالر سے زیادہ ہے یعنی وہاں سے پڑے ہوئے لوگ جو ڈکلتے ہیں وہ نوکری نہیں کاروبار کرتے ہیں جو آپ دینے والے بنتے ہیں تو یہ انٹرپنیرشپ کا کانسپٹ یونیورسٹی آپ جھنگ میں اور اس کے کریکلم میں ہم نے انفیوز کیا ہے اور انشاءاللہ یہاں سے جو بچے لکھ لیں گے وہ صرف نوکریوں کے لیے نہیں بلکہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی شروع کر سکیں نمبر بان نمبر ٹو جو ہے یہ جو کریکلم میں ہم ان کو سافٹ سکلز کی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں اور ہم دیں گے کہ بچہ جب فائنل سمیسٹر کی طرف جا رہا ہو تو ہم اس کو پریزنٹیشن سکلز دیں تاکہ جب وہ جاب مارکٹ میں جائے تو وہ اپنا علم جو اس نے حاصل کیا ہے اس کو ایکسٹس کرنے کا سلیکہ اس کو آئے وہ دوسروں سے بہت منفرد انداز میں اپنے علم کا اظہار کر سکے اور جو علم اس نے سیکھا ہے اس کو اپلائے کرنے کی صلاحیت یہ میسیڈالوجی کو افتیار کیا ہے میں کہ کریٹیو مائنڈ ہوں ضرور ہی نہیں ہے اور صرف جاب کی امید پہ آپ نے پوری زمدگی اس پر لگا دیں انہیں چاہیے کہ وہ بزنس ڈیویلپنٹ بھی ہوں اس کے علاوہ پورجیکٹ ڈیویلپنٹ بھی ہوں اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں وہ ایکسپرٹ ہوں اور ہم اس سمیسٹر میں ہم نے ان کی ہر پروگرام میں اس کے اندر ان کی انڈسٹریل ٹریننگ رکھی ہے کہ وہ جائیں گے اپنے آٹھ ہفتے کے لیے وہ مختلف اورگنزیشنز کے اندر انٹرنشپ کریں گے تو یہ بھی اس کا ہم نے حصہ بنایا اس کے علاوہ ہم نے اپنے بورڈ آف سٹیڈیز میں جیسے لارج اورگنزیشنز ہیں وہاں سے مینجرز کو ہم نے اڈاپٹ کیا تاکہ وہ کریگلم ڈیویلپنٹ میں اپنی انپٹ دیں کہ جاب مارکٹ میں کس قسم پر کریگلم ان کی رکوارمنٹ ہے تو ہم نے ان کو بھی اپنے بورڈ آف سٹیڈیز جہاں پہ یہ کریگلم بنتا ہے اس کا حصہ بنائیں تو اس سے ہمیں امید ہے کہ یہ تجربہ کامیاب رہے گا میں یہ کام پنجاب یونیورسٹی کے انجنرنگ ڈیپارٹمنٹ میں یہ کرتا رہا ہوں اور بڑا سکسس سن رہا ہے ماشاءاللہ سر میں آخر میں آپ سے یہ چھاؤں گا کہ اس طرح کا میسیج آپ ہماری کمیونٹی کو ڈیلیور کریں جس میں خاص طور پر صرف اور صرف آپ کے میسیج سے ہمارے جو کمیونٹی کے خاص بہاثر لوگ ہیں ان تک بھی اور عام لوگوں تک بھی یہ میسیج آپ کا اثر انداز ہو کہ ہماری جھنگ کمیونٹی آپ کے ساتھ کس حد تک اور کس لیول پر کارپرٹ کر سکتی ہے کہ تاکہ جھنگ یونیورسٹی کی فردر ڈیولپمنٹ ہو اس کی نبر آف اڈمیشن کے اعتبار سے اس کے اوورال باقی تمام چیزوں کے اعتبار سے بھی تاکہ ہمارے یونیورسٹی آف جھنگ کا آل وردہ پاکستان بلکہ انٹرنیشنل ایک زبردست کو ہمیں جھنگ کے لوگوں سے یہ امید ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں ہمیں ان کی اکسپورٹ چاہیے ہمیں ان کی اخلاقی حمایت چاہیے تاکہ اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں ان کا عوامی مطالبے کے سرار پر یہاں یونیورسٹی بنی ہے اور اگر اسی وگر کے ساتھ وہ یہ مطالبہ کرتے رہیں کہ یونیورسٹی آپ جھنگ کو وسائل فراہم کیے جائے اس کو فنڈنگ فراہم کی جائے تاکہ اس کی بلڈنگ یہ صرف جو ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ارب روپے سے یہ اس کا فیز ون ہے یہ کم از کم یونیورسٹی کو دس ارب روپے کی ضرورت ہے اس سے یہ شہر یہاں بنے گا تو یہ اپنین سال میں ایک ارب روپے جو ہے یہ انسافیشنٹ ہم جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں ہم میڈیکل کالج بنے انجنڈرینگ کالج بنے تو یہ دو ارب روپے کے یہ پروجیکٹس ہیں اس کے اروا پھر اور اس کے اندر پروجیکٹس ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ کمیونٹی کی یہ عوامی آواز ہو یونیورسٹی یہ کیونکہ یہ کمیونٹی کی اپنی یونیورسٹی ہے یہ وہ اس کے مالک ہیں عوام اس کے مالک ہیں وہ عوام کا یہ مطالبہ ہو کہ جھنگ کی یونیورسٹی جو ہے اس کو وسائل فرام کیا جائے اس کو ایکسپینشن دی جائے اس کو بڑا کیا جائے اس کے اندر متعدد شباجات کھولے جائیں تو یہ اگر ایک پبلک آواز بنے گی پبلک پریشر بنے گا تو گونٹ اپنے وسائل یونیورسٹی اپچھانگ کو ایلوکیٹ کرے گی یہ دنے وسائل آئیں گے اترین تیزی سے یونیورسٹی ملک کی ایک بہترین یونیورسٹی بنے گی بلکہ سریعہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ کسی بھی ریاست کو ازاد کروانے میں اس کو ترقی آفتہ ہونے میں اس نیشن کا بہت اہم کریکٹر ہوتا ہے اور ہمارے یونیورسٹی آف جنگ کے لیے ہماری کمیونٹی کا کریکٹر اس کی حوصلہ افضائی کرنا ہے اس کی حقوق کی جنگ لڑنا ہے اور پی ٹی سی اور چیزوں کا لیے ہے سامین مطرم اس پرگرام کو اب تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے تھے آفیسل سکول سسٹم اینڈ آفیسل سائنس کالیچ چانگ مشل ڈائیگناؤسٹک سنٹر جن کا سلوگن ہے کہ ریلائیبل ڈائیگناؤسس فار ڈا بیٹر ٹریٹمنٹ اور اس کے ساتھ ہی آرائیش فرنشنگ جن کا کہنا ہے آرائیش کا ساتھ زندگی بھر کا ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ آواز ایف ایم اوان او فائیو کے لائیو شویو سے عاصف اقبال کو اجازت دیجئے سنتے رہیے ریلائیو آواز